نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا میرے آج کے نئی ویڈیو میں کیسے ہیں آپ لوگ ایوب ٹھیک ہی ہوں گے بھگوانا آپ لوگ کو سوست رکھے مست رکھے آج ہم لوگوں سے بات کرنے والے ہیں ون کارڈ کے سیکیور کریڈ کارڈ ورسز ون کارڈ کے انسیکیور کریڈ کارڈ کے بارے میں یعنی ہم لوگ آج ان دونوں کریڈ کارڈ کا کمپیریزن کرنے والے ہیں دونوں کریڈ کارڈ میں آپ لوگ کو کیا ڈیفرنسز ملتے ہیں اگر آپ کی پاس سیکیور کریڈ کارڈ ہے یا پھر آپ کی پاس انسیکیور کریڈ کارڈ ہے تو دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے تو آپ کو دوستو پورا میرے آپ لوگ کو یہاں پر کمپیریزن کر کرنے والا ہوں تو دوستو بتا دوو اگر ویڈیو پر نئے ہیں چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کر دیے لائک چینل کریں سبسکرائب تاکہ ہماری ویڈیوز کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ لوگ کو ملتی رہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں پھر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو ون کارڈ کا انسیکیور کریڈ کارڈ چاہیے تو ون کارڈ کے انسیکیور کریڈ کارڈ کے لیے دوستو آپ کو بہت ساری فارمیلٹیز دینے بھی پڑتی ہے لائک دوستو جب بھی آپ کو ون کارڈ کا انسیکیور کریڈ کارڈ کریں گے تو آپ کو وہاں پر سارے کولیٹرل دینے پڑے گا یعنی آپ کو ڈاکومنٹس جو ہے دینے پڑے گے ادھار کارڈ پین کارڈ آپ کو انکم پروف دینے پڑے گا پھر آپ کے ایڈرس پر دوستو ایڈرس ویریفیکیشن ہوگی پھر آپ کا سیبل سکور چیک ہوگا یہ سب دوستو ڈاکومنٹیشن کے بعد فارمیلٹیز کے بعد ہی اگر آپ لوگوں کا سب کچھ ٹھیک ہوا ڈاکومنٹیشن دوستو سیبل سکور وغیرہ تب ہی آپ لوگوں کو ون کارڈ کا انسیکیور کریڈ کارڈ جو ہے وہ ملتا ہے وہیں اسے ہم لوگ بات کرے ہیں اگر ون کارڈ کے سیکیور کریڈ کارڈ کے بارے میں تو اگر آپ لوگوں کو ون کارڈ کا سیکیور کریڈ کارڈ چاہیے تو اسے یہاں پر کوئی بھی فارمیلٹیز نہیں ہوتی آپ کا سیبل سکور بھی چیک نہیں ہوتا آپ کے گھر پر دوستو کوئی بھی ایجنٹ نہیں آئے گا دوستو ویریفیکیشن کے لیے بس آپ نے ادھار کارڈ پین کارڈ دینا ہے اور ایک ایف ڈی بک کرا دینا ہے تو آپ کو ایک ون کارڈ کا سیکیور کریڈ کارڈ مل جائے گا یہاں پر دوستو کوئی بھی آپ کا ویریفیکیشن اگرہ کچھ بھی نہیں ہوگا نہ سیبل سکور چیک ہوگا اور آپ کو ڈیریکٹ لیے کریڈ کارڈ آپ کے گھر پر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو ون کارڈ کا سیکیور کریڈ کارڈ چاہیے تو آپ لوگوں کو دوستو یہاں پر کم سے کم پانچ ہزار روپے کی ایف ڈی بک کرانی ہوگی اور پانچ ہزار روپے کی ایف ڈی بک کرانے کے بعد آپ لوگوں کو پانچ ہزار روپے کی لیمٹ کا ون کارڈ کا سیکیور کریڈ کارڈ مل جائے گا یا پھر آپ لوگ پانچ ہزار سے جتنے چاہے اوپر کی ایف ڈی بک کر آ سکتے ہیں اور اتنی لیمٹ کا ون کارڈ کا کریٹ کارڈ آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ میں لوگ بات کریں انسیکیورڈ کریٹ کارڈ کی تو دوستو انسیکیورڈ کریٹ کارڈ میں آپ لوگوں کو کوئی بھی ایف ڈی وغیرہ بوک کرنے نہیں ہوتی ایک روپیہ بھی دوستو ون کارڈ والوں کو نہیں دینا ہوتا ہے اور آپ کے سیبل سکور کے بیس پر آپ کی دوستو ٹرانزیکشن کے بیس پر آپ کو ون کارڈ کے اندر ایک کریٹ لیمٹ دے دی جاتی ہے اور آپ اس کریٹ لیمٹ کو دوستو استعمال کر سکتے ہیں بینہ کسی ایف ڈی کو جمع کروائے سیکیورڈ کریٹ کارڈ جو ون کارڈ میں آپ لوگوں کو ملتا ہے کچھ اس طرح کا پلاسٹک کارڈ دوستو آپ لوگوں کو ملتا ہے سیکیورڈ کریٹ کارڈ مطلب اگر آپ لوگ ایف ڈی بک کر آ کر کریٹ کارڈ لیتے ہیں تو ایسا دوستو آپ لوگوں کو پلاسٹک کارڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ ون کارڈ کا انسیکیورڈ کریڈ کارڈ لیتے ہیں آپ کو ملتا ہے تو اس طرح کا ایک میٹل والا کارڈ ملتا ہے جو کہ پروپ پر ایک میٹل کارڈ ہے آپ لوگ دیکھ رہو گے میں اس کو موڈ بھی نہیں پا رہا کیونکہ یہ پورا میٹل کا کارڈ ہے ہاتھ میں اس کو آپ لوگ سے تو آپ کو فیلو گا کہ ہاں بھئیہ کتنا اچھا کارڈ ہے تو انسیکیورڈ کارڈ میں ایک بڑا ڈفرنسیو ہی ہے کہ آپ کو پلاسٹک کارڈ ملتا ہے اور میٹل کارڈ ملتا ہے انسیکیورڈ کارڈ کے اندر دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ سیکیورڈ کارڈ ہے وہ آپ کو ایشو کرتا ہے سبیم بینک جی اگر آپ لوگ ایس دی بک کرنا کر کریڈ کارڈ لیتے ہیں تو آپ کو دوستو سبیم بینک جو ہے وہ کریڈ کارڈ issue کرے گا لیکن وہی پہ اگر آپ لوگ One Card کا Unsecured Credit Card لیتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو B.O.B Financial والے یعنی Bank کو بردہ والے جو ہیں یا پھر IDFC First Bank والے یا پھر سو اور بھی جو ان کے Merchant Partner والے Banks ہیں وہ ایشو کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو Secure Credit Card ہے اس کو صرف SVM Bank والے ہی ایشو کرتے ہیں اور Unsecure کو B.O.B والے IDFC First Bank والے اور اور بھی جو ادار ان کے Partners ہیں دونے کریٹ کارڈ کے لئے آپ کو دوستو سیم ایپ جو پلے سچور پر ہے اس میں آپ کو لاغن کرنا ہوتا ہے اور وہاں سے آپ لوگ اپنے ون کارڈ کا چاہی سکیور ہو چاہی انسکیور ہو اس کو ٹریک کر سکتے ہیں آپ نے کتنا سپینڈ کر آئے کہاں پر سپینڈ کر آئے آپ کا بلنگ سیکل کب جنریٹ ہوتا ہے سب کچھ دوستو آپ کو وہی پر شو ہو جاتا ہے اب آپ چاہے سیکیورڈ کریٹ کارڈ لو چاہے انسیکیورڈ کریٹ کارڈ لو آپ کو دوستو جو آفرز ہوتے ہیں وہ سیم ہی ملتے ہیں جو آفر سیکیورڈ کریٹ کارڈ پر ہوگا وہی آفر آپ لوگ کو انسیکیورڈ کریٹ کارڈ پر ملنے والا ہے اور جو آفر دوستو انسیکیورڈ کریٹ کارڈ پر ہوگا وہی آفر آپ لوگ کو ون کارڈ کے سیکیورڈ کریٹ کارڈ پر ملنے والا ہے یعنی offers میں دوستو آپ لوگ کو کوئی بھی changes جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے offers آپ لوگ سیم دوستو فائدہ اٹھا سکتے ہیں چاہے آپ secured ہو چاہے آپ unsecured ہو بات کرتے ہیں rewards کی کہ one card اگر آپ لوگ secured credit card لیتے ہیں اور unsecured credit card لیتے ہیں تو کیا secured credit card میں آپ کو جو بھی آپ لوگ shopping کرتے ہیں اس کی rewards point ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں تو جیہاں دوستو آپ لوگ یہ پاس چاہے secured credit card ہو چاہے unsecured credit card ہو دونوں میں ہی آپ لوگ کو یہاں پر rewards جو ہے ملتے ہیں rewards points ملتے ہیں جس کو آپ لوگ convert کر سکتے ہیں روپی کے اندر اور اس کے بعد وہ پیسے جو ہیں آپ کے billing cycle کے اندر دوستو لیس ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اب آپ کے پاس one card کا چاہے secured credit card ہو چاہے unsecured credit card ہو دونوں کا ہی دوستو billing cycle جو ہے وہ سیم رہتا ہے billing cycle میں بھی یہاں پر ہم لوگوں کو کوئی بھی difference دیکھنے کو نہیں ملتا ہے آپ لوگوں کا دوستو جو bill کی date ہوتی ہے بھرنے کی وہ secured والو کی ہی سیم ہوتی ہے اور unsecured والو کی بھی دوستو سیم ہی ہوتی ہے تو کل ملاکہ ہم یہ کہیں گے چاہے آپ کے پاس secured credit card ہو چاہے unsecured credit card ہو آپ لوگ کو یہاں پر credit card بھی سیم ملتے ہیں بس metal اور plastic کا فرق ہے reward point بھی سیم ملتے ہیں offer بھی سیم ملتے ہیں بس فرق آ جاتا ہے secured credit card میں اپنا پیسہ لگا کر آپ لوگ اپنے ہی limit کو استعمال کر سکتے ہیں بار بار لیکن unsecured credit card میں آپ کو one card والے کس اپنے طرف سے credit limit جو ہے وہ provide کروا دیتے ہیں تو اسے یہ comparison ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کچھ comparison ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اور بھی کچھ میں اس میں add کروں تو comment section میں میرے کو بتائیے میں اگلی ویڈیو میں ضرور دوستو اس کو add کروں گا دوبارہ سے ایک ویڈیو بنا دی جائے گی باقی اور کچھ بھی اگر آپ لوگوں کا ڈائیٹ ہے تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں باقی ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی دھانیواد